ہماری بیس کروڑ روپے کی لاغت کا آپ بتاتے ہیں تو اس میں واقعی یہ تیلی تھون بھی کرنا پڑے گا ایک ایک مخیر اس تاہی بھائی کے پاس جا کر اندرانی کوشش بھی کرنی پڑے گا یہ جتنے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں نا وہ بھی یہ نہ سمجھے گئی ہے یہ تیلی تھون میں وہ نوٹوں کی برسات ہو جائے گی اور اس میں یہ بیس کروڑ ہو جائیں گے اور یہ سب بن جائے گا جب عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کی تعمیر کرنی تھی نا تو وہ ترغیب دی تھی جیب خالی کر تو جوش میں آ کر اس طرح جیبیں خالی کی تھی اس تاہی بھائیوں نے کہ ایسے بھی ملے کہ جن کے واپسی کا کرایا تک بھی شاید نہیں رکھا اپنے بات اس تاہی بہنوں نے سونے بھی جوائے کسی نے گھڑیاں کسی نے انگوٹیاں جو سمجھ میں آتا تھا وہ ڈال دیا تھا اتنی رقم اکٹھی میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی ایک وقت تھا کہ یہ انداز نہیں تھا یہ چیزیں نہیں تھیں یہ وسائل نہیں تھے یہ ذرائع نہیں تھے اور فیدان مدینہ کی جگہ خریدے گئی تھی وہ وقت تھا اور آج کا ایک وقت ہے آپ دونوں کو کیسا دیکھتے ہیں جب عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے لیے جگہ کا سودا ہوا سوا دو کروڑ میں کسی دنیا کے بہت بڑے پہار سے کم نہیں تھے ایک بہت بڑی پارٹی کے بس بڑا صلاح لے کر ہم دے اس نے حساب مان دیا جس کا میں کیا اس کو بیان کروڑا پھر آپس میں ہم نے اندازہ لگا کہ یہ تو بھد دیوان ہے پچیس لاکھ تو کہیں نہیں گئے آج کا دن پچیس لاکھ ہے کہ ایک وقت ہی نہیں دیا وہ ہمارا دور تھا ہمارے بعض دیوانیں سائیکلوں پر گھونتے تھے ایک ایک روپی کی رسیدیں فارتے تھے